فرینڈس ویسے تو ہماری جسم کے ہر حصے کی نگداز ضروری ہے لیکن جسم کے جو حصے باہر نظر آتے ہیں ان کے کیرس سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے جیسے کہ ہاتھ اور پاؤں ساف سترے ہاتھ اور پاؤں شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں اکثر جگہوں پر ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کا لباس اور میک اپ بھی ہتھ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ اور پاؤں غلیز ایڑیا پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اس لئے ہر انسان کو ہاتھ اور پاؤں کی صفائے کا خاص کیار رکھنا چاہیے آج آپ کو بتا رہی ہوں ایسا جادوی گوٹ کا جو صرف دس منٹ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو خوبصورت اور نرمو ملائم بنا دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انڈیڈنز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے لیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو آپ نے ضرور بیس کرنا ہے اور اس ٹوٹکے میں جو انڈیڈنز شامل ہیں ان میں چینی ایک کھانے کا چمچ ارکے گلاب ایک چائے کا چمچ لیمن جوس ایک چائے کا چمچ اور ایلو ویرا کا جیل ایک چائے کا چمچ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر لگا کر دس منٹ تک مساج کریں پھر پانچ منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد اپنے ہاتھ اور پاؤں سادھا پانی سے دھوڑیں افضاشی غسن کی مصموعات میں ایلو ویرا کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے خواتین اپنی جل کی خوبصورتی اور دلکشی کو بڑھانے کے لیے اس کا بقائقی سے استعمال کرتی ہے اس کے بے شمار فوائد کی وجہ سے اسے جادوی پودا بھی کہا جاتا ہے یہ منرلز، ٹریچنڈ اور قدرتی ملائمت سے بھرپور قدرتی پودا ہے جل کی تمام نظائی زہوریات پوری کرتا ہے شگر ٹاربو ہائیڈریٹ کی ایک فارم ہے جس میں کافی کیلوریز پائی جاتی ہیں سکن کیئر کے لیے چینی ایک بہترین انڈیڈینٹ ہے ہماری زندگی اور میڈا بولزم پر اس کے پوزیٹیف ایفیکٹ ہوتی ہے اس میں قدرتی منرلز، فاسفورس، مگنیشیم اور آئرن پائی جاتے ہیں جل کے جتنے بھی مسائل ہوں ارکے گلاب ان سب کے لیے بیسٹ ہے صرف جل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں مدد فرام کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کی اندرونی نظام کو بھی بہتر بناتا ہے یہ ایک نیچرل تینزر بھی ہے جو جل سے تمام گردو گبار اور جرسین کو ساف کرتا ہے اور سکن کو خوبصورت اور اضافی چکنائی سے پاک کرتا ہے اس کے علاوہ لیمن میں قدرتی بلیچنگ افیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہمارے جل کی رنگت کو نکارنے میں مدد کرتا ہے ہفتے میں ایک سے دو بار یہ عمل کریں آپ کے ہاتھ پاؤں انتہائی خوبصورت اور گھورے ہو جائیں گے سو گائز اگر آپ کو میرے یہ آج کی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنگز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے گا اتنی مہنک سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس باری کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ